دوستو بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں طلبہ و طلبات ٹریفک حادثات کی ہوش اربا شرعہ کے خلاف کئی دن سے سراپا احتجاج ہیں گزشتہ روز وہاں سے ایک ایسی تصویر منظر عام پر آئی جس میں لڑکوں نے طلبات کے گر حسارہ بنا رکھا ہے ان لڑکوں نے لڑکیوں کے گرد اس طرح حفاظی حسارہ بنانے کی وجہ ایسی شرمناک تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ڈھاکا نیوز کے مطابق ٹریفک حادثات کے خلاف احتجاج کرنے کی وجہ سے چار لڑکیوں کے ساتھ جن سے زیادی کر ڈالی گئی تھی جس کے بعد لڑکوں کی طرف سے طلبات کے گرد حسارہ بنانے کی تصویر منظر عام پر آئی معلوم ہوا کہ ان لڑکیوں کو بس اور ٹرک ڈرائیور کی تنظیم کے کارکنوں نے جن سے زیادی کا نشانہ بنایا اس بس ٹرک ڈرائیور لابی کا سربراہ ایک وزیر ہے رپورٹ کے مطابق ٹریفک حادثات کے خلاف طلبہ و طلبات کا یہ احتجاج 29 جولائی کے روز شروع ہوا جس سے دو طلبات کی موقع پر موت واقع ہو گئی اس کے بعد طلبہ کے احتجاج میں کئی پرتشدد واقعات رونما ہو چکے ہیں جن میں ان چار لڑکیوں کے ساتھ جن سے زیادی بھی شامل ہے تاہال ان تمام واقعات میں کوئی گرفتاری نہیں کی گئی